جیسے اللہ نے سود کو اس طرح سے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے جیسا تو لیکن یہ اس کا جو تفصیل ہے وہ مجھے نہیں پاتا میں یہ سوچتا رہتا یہ اتنا بڑا کیوں ہے تو اگر آپ یہ بول دیتے میں نا کامل حسن صاحب finance is not my core expertise i'll tell you this right now the more i listen to scholars who are talking about interest and userry and all of those issues جو کہ economic platform of the globe کے اوپر معاملات کرتے ہیں میں جب نورتھ امریکہ میں تھا نا تو recession میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھی تھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی ساری اپنی آنکھوں سے کہ کیسے crash ہو جاتی ہے نا عام بندہ پسک ختم ہو جاتا ہے کرونا کے بعد ہمیں اور زیادہ پر چل گیا تھا کہ عام بندہ تو ختم تو مجھے وہ view نظرانا شروع ہو گیا تھا کہ سود کے تھو ایک مجبور بندے کو کس طرح سے آپ اللہ سے دور کرتے ہیں لیکن دنیا کا انتظام ہے نا بس یہ یاد رکھئے گا دنیا کا انتظام resources کے اوپر ہے اور resources کے اوپر آپ کسی ایسے مجبور بندے کو رہنا تو اس نے دنیا میں ہے نا تو resources کے بغیر تو کام نہیں کر سکتا dependency ہے نا بی 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 بچے اس کے آگے تھے اور dependence اپنا معاملہ اور بھی آگے بھی لے کے جانا ہے اس نے اس کو اگر آپ نے اس کے حدکڑیاں لگا دیوئی ہیں تو وہ حدکڑیوں کے اوپر زیادہ focus ہو جائے گا rather than اللہ پر focus ہو رہے گا کیونکہ آپ نے resources پکڑ لیں اس کے اور اس کو کھینچ رہے ہیں آپ اس کو سانس بند کر رہے ہیں آپ اس کے میں ایک general concept دے رہا ہوں اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنے بڑے فطرے میں آپ نے اس کو ڈالے کیونکہ دنیا کا انتظام resources پہ ہے اس کو ہم پیسہ بولتے ہیں آج پہلے پیسہ تو نہیں تھا نا currency اور یہ معاملہ تو نہیں تھے پہلے تو یہ شروع سے لے کے ان تک قرآہ عرض نے اپنا اپنی سنت نہیں بدلی یہ resources based system ہی ہے آپ جو بھی بندہ کسی کی resources کے اوپر پیار رکھے گا آکے یا گلہ دبائے گا ہاتھ سے چوک کرے گا اس کو وہ اس بندے کو پوری طریقے سے اپنے رب سے دور کرے گا کیونکہ کہا رہا ہے بندہ جان بچائے یا دین بچائے اب کہانی یہ کہ میں نے بہت oversimplify کیا جان کے علاوہ بھی بڑے معاملات آ رہتے ہیں تو اب اگر system ایسا invent کر لیا جائے کہ جس میں ایک نہیں کروڑوں لوگوں کو پکڑنا ہو آپ نے تو وہ کتنا بڑا کتنی بڑی دکت ہوگی مطلب ایک اسلام لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آ رہا ہے اور ایک ایسا system ہے جو دنیا کی resources کے تروں لوگوں کو کیسانس بند کر رہا ہے ان لوگوں نے کیا اللہ رسول کی بات کرنی ہے ان کی سانس ہی بند ہو دی ہے وچارے کردے کے اوپر اس کا بیس پرسنٹ دے رہے ہیں میں آپ کو صرف ایک angle دے رہا ہوں جس کے تروں آپ کو پچھلے کہ ایک انسان بے بس کر دیا جاتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ اس کو چوک کرتے ہیں اس کو چوک کر رہے ہوتے ہیں آپ کو گلہ دبا دیا آپ نے کہ بیٹا لاکھ روپلی ہے چل ڈیر لاکھ نکالا وہ لاکھ ہی نہیں دے سکتا تھا ورنہ وہ ادھار لیتا آپ سے اس نے وہ بھی دینے تھے پانچ پانچ ہزار کر کے آپ کو واپس وہ اب صرف اور صرف اس تگو دو میں ہے کہ کچھ طریقے سے یہ یہ معاملہ دیکھیں مجبور کو جب آپ نے اس کی مجبوری پر بلیک میل کریں گے تو اللہ کو یہ بات نہیں پسل کہ ایک مجبور مجبوری پر اس سے نیچے جا سکتا ہے کہ انسان وہ بھی کس مجبوری پر جو خورای اس کی بیسک ہے کہ ریسورس کے اوپر مجبور کر رہے mega یہ تو اللہ کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے نا 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 ریسورس کم کر دیں کھیٹی بند کر دیں بارش کم کر دیں فتم کر دیں بارش عمین بنجے اللہ کا کام ہے یہ انسان اگر اس کام میں انٹر ہوگا نا اور ریسورس جو پر تعلیل گانا شکر کرے گا مجبور کی وہ بھی غریب کی تو پھر پھر خود سوچ لیں پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے بنگتی ہے اینگل آئی ہوپ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ ایک کام اللہ اور اس کے رسول کے تھرہو رہا ہے انسانوں کے لیے اور ایک پوری فورس آگئی ہے وہی کام خلاف کرنے کے لیے تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ شروع کر دیا آپ نے سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ انسانوں کو بلیک میل کرنا کتنی گندی چیز ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے مجبوری کا فائدہ ہے ورنہ یہ اتنا پیسہ لیے اتنا ہی واپس کرو یہ تو احسان بھی نہیں یہ تو انصاف ہے تم نے اس کو بھی الٹا گھما دیا مجبوری کا فائدہ ہے